میری چوکھٹ پہ چل کے آج چاروں سامیں آئے ہیں بجاؤ ڈول سواگت میں میرے گھر رامیں آئے ہیں میری چوکھٹ پہ چل کے آج چاروں سامیں آئے ہیں بجاؤ ڈول سواگت میں میرے گھر رامیں آئے ہیں پتھا شبری کی جیسے جڑ گئی میری کہانی سے نارو گو آج دھونے دو چرڑ آنکھوں کے پانی سے جائے گرو دیو بھگوان کی اسی منکمپا سے سمپوڑ وشو آنند اُلاس سے ویبھور ہو رہا ہے چہوں اور اُتصو چھایا ہوا ہے سروتر رام راجی کی ستھاپنا اور رام للا کے آیودھیا میں ویراجت ہونے سے سروتر اُلاس چھایا ہوا ہے پرتییک من پرسن ہے روم روم پلکت ہے کہ رام للا آیودھیا میں ویراج رہے ہیں رام راج بیٹھے ترہلو کا ہرشت بھائے گئے سب شوکا گو سوامی تلسیداز جی کہتے ہیں کہ جو دکھ پیڑا تناو ہے وہ سب سماپت ہو جائے گا اور پرتییک ویقتی پرسن ہوگا جب رام راجی ستھاپت ہوتا ہے تو پرتییک ویقتی کے جیون میں اُلاس اور ابھیودے آ جاتا ہے سروتر پرسنطہ رہتی ہے ستھو تہ ہری انانت ہری کتھا انانتا کہاں ہی سنا ہی بہو ویدھی سب سنتا سروتر پورے وشو میں بھگوان کی دیویا ہری کتھا ہو رہی ہے جو انانتا انانتا ہیں سبھی لوگ بہتی پرسنطہ پوروک انیک پرکار سے سبھی ساتویک لوگ سنت پرکرتی کے لوگ سادھ سجن جن بھگوان کی کتھا کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں بھگوان نام کا آشرے لے رہے ہیں سروتر آنند چھایا ہوا ہے گو سوامی جی کہتے ہیں رگھکل ریتی صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی بھگوان شیرام کی یہ مہتتہ ہے اکشواک ونش کا یہ گاورب ہے رگھو ونش کی یہ ریتی ہے کہ جو اس کے راجہ کہتے ہیں پران کے انتیم کن تک وہ چاہے پران چلا جائے شریر میں پران رہے یا نہ رہے لیکن وہ جو وچن کہتے ہیں اس مریادہ کا وہ پالن کرتے ہیں اور یہ مریادہ ہی اپنے آپ میں پورنتہ پردان کرتی ہے کیونکہ جاکی رہی بھاونہ جیسی پربھو مورتی دیکھی تین تیسی جو بھگوان کے بھکت ہیں سرل سجن ہیں سادھوں ہیں انہیں سروتر پرماتما ہی دکھائی دیتے ہیں سروتر آنند ہی دکھائی دیتا ہے سیوک سٹھ نرپ کرپن کناری کپٹی مطر سول سمچاری سخا سوچ تیاغہو بل مورے سب ویدھی گھٹب کاجمیں تورے گھو سوامی تلسیداز جی کہتے ہیں کہ جو سٹھ سیوک ہوتا ہے ارثات بار بار کہو لیکن وہ کام نہیں کرتا چیتتا نہیں ہے اور ایسا کوئی سوامی ہو جو کرپن ہو اور کناری ہو کپٹی مطر ہو یہ سب یہ چاروں شول کے سمان چوبھتے رہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں جو رام راجے میں بھگوان کو سمرپیت ہو جاتا ہے پھر بھگوان اس کے سروتر سمست کاری کرتے ہیں گو سوامی تلسیداز جی کی رام شرط مانس کی دیوی گریما مہیما ہے رام شرط مانس میں چار ہزار چھے سو آٹھ چوپائیاں ہیں ایک ہزار چوہتر دوہے ہیں اور دو سو سات سو رٹھے ہیں تتھا چھیاسی چھند ہیں جہی کے جہی پر ستیا سنے ہو سو تے ہی ملے نہ کچھ سندے ہو بالکانڈ کی یہ پنگتی سنکیت کرتی ہے کہ ید ہماری سچی شردھا ہے تو ہمیں وہ اوشی پرابت ہوگا جس پر ہمارا نیہ ہے رام راجی کی پرکلپنا آج ساکار ہو رہی ہے پرتییک جن جن میں رام ویراجت ہو رہے ہیں کیول ایوڈھیا کے رام مندر میں ہی نہیں ہم سب کے انتہ کرن میں بھگوان ویراجت ہو رہے ہیں آئیے چرچہ کرتے ہیں کہ یہ ایوڈھیا کیا ہے بھارتی وانگمے میں اس کی بہت چرچہ ہوئی ہے اشٹ چکرہ نود دوارا آیوڈھیا دیوانام پوہ ارثات آٹھ چکروں اور نو دواروں والی آیوڈھیا دیووں کی پوری ہے اس مانو شریر کو ہی آیوڈھیا کہا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو مولادھار چکر ہے سوادھشتھان چکر ہے مڑی پور چکر ہے جو سوری چکر ہے ہردائے میں اناہت چکر ہے کنٹھ میں وشد چکر ہے بھوہوں کے مدے میں آگیاں چکر ہے اور سب سے اوپر یہ سہسرار چکر ہے یہ جو آٹھ چکر ہیں اور اس شریر میں نو دوار ہیں دو آنکھیں دو کان دو ناک ایک مکھ ایک مل دوار اور ایک موتر دوار یہ نو دوار ہیں یہ سمپن شریر ہی آیوڈھیا ہے اور اپنے ہردائے میں اگر ہم بھگوان رام کو ویراجت کر لیتے ہیں تو چہمور رام راج یہ چھا جاتا ہے اور پرتییک استھیتی میں شب تتھا مانگل ہونے لگتا ہے آئیے ہم چرچہ کرتے ہیں کہ آیوڈھیا روپی تیرث کیا ہے یہ بھگوان وشنو کا مستق ہے اگر بھگوان کے ورات روپ کی چرچہ کریں اور یہ جانے کہ کہاں پر کیا ہے تو بہت ہی آنند ہوگا آپ کو کہ بھگوان وشنو جی کا جو مستق ہے وہ سویم آیوڈھیا ہے آئیے اس شلوک کے مادھیم سے جانتے ہیں وشنو پادم وانتکام گنو وطیم مدھیے چا کانچی پورین نابھیم دوار وطیس تتھا چہردیے مایا پوریم پوریدام گریوا مول مدہرنتی مثورام ناسانچ واران سیم اے تد برحم ودو ودنتی مونیو یودھیا پوریم مستقم یہ آیوڈھیا پوری مستق ہے بھگوان کا پر برحم پرماتما کا اگر کوئی مستق ہے تو وہ مستق آیوڈھیا ہے اس طرح آیوڈھیا کی مہیمہ انت ہے اگر کوئی برحمانڈ میں تارک نگری ہے کوئی ایسی پورنے پردستھلی ہے جو سبھی کا منگل کرتی ہیں موکش پردان کرتی ہیں تو بھارت ورش میں سب تو پوریوں کا نام اتینت آدر کے ساتھ لیا جاتا ہے اور اس میں بھی پہلا نام آیوڈھیا جی کا ہے آیوڈھیا مثورا مایا کاشی کانچی اوانتی کا پوری دوارا وطی چایو سب تہیتا موکش دائی کا ارثات یہ ساتوں پوریاں موکش پردان کرتی ہیں ہم لوگ بھگوان رام کی چرچہ کر رہے ہیں آیوڈھیا دھام کی چرچہ کر رہے ہیں بھگوان ویراج رہے ہیں ان کی چرچہ کر رہے ہیں اور بھگوان کا گناہ نوات اس لیے کر رہے ہیں کہ بھگوان شریرام جی نے ایسا آچرن کیا کہ وہ مریادہ پورشوتم کہلائے جو بھی جاتک جو ویقتی ان آچرنوں کو اپنے جیون میں لاتا ہے اس کی خیاتی انتا انتکال تک ہو جاتی ہے جو ماتا پتا گرو ان کے وچنوں کا پالن کرتے ہیں جیسے رام جی ون میں کیا گئے وہ بن گئے اور انتکال تک وہ سب ہی کے منمانس میں ودیمان ہیں ہمارے شاستر کہتے ہیں گو سوامی جی کہتے ہیں ماتو پتا گرو پربھو کئے بانی بینہ ہی بیچار کریے سو بھ جانی جو ماتا پتا گرو اور پربھو کی وانی کو بینہ بیچارے مان لیتا ہے اسے شبھ مانتا ہے اس کے جیون میں نشچے ہی شبھ ہوتا ہے گو سوامی تلسیداز جی لکھتے ہیں کہ جو بھگوان کا یہاں جنم ہوتا ہے نومی تیتھی مدھوماس پونیتا ارثات اس مدھوماس میں جو اتینت پویتر ماس ہے بھگوان شری رام کا جنم ہوتا ہے جہاں شری رام جی کا جنم ہوتا ہے وہاں سہج ہی مدھوماس چھا جاتا ہے اور وید گیت گانے لگتے ہیں سمست تیرث وہاں آ جاتے ہیں بھگوان شری رام جی کا جو جنم مہوتسو ہے اس کے وشے میں کیا کہیں جنم مہوتسو رچہ ہی سجانا کر ہی رام کل کیرتی گانا بھگوان شری رام جی کی کیرتی کا گان گانا یہی اپنی پورنتا ہے بھگوان شری رام جی جو شیام سندر ہیں ان کا سمرڑ کر کے جو سریو جی میں سنان کرتے ہیں بھگوان کا نام جبتے ہیں ان کا بہت پرکار سے منگل ہوتا ہے درس پرس مجن ارو پانا ہرے پاپ کھ وید پرانا وید پران کہتے ہیں کہ سمست پاپوں کا ناش ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہنچ کر درس ہم بھگوان کو دیکھتے ہیں پرس ارثات سپرش کرتے ہیں مجن مانے سریو جی میں ڈوب کی لگاتے ہیں بھگوان کے انتہ کرن میں ڈوب جاتے ہیں ارو پانا جیسے بھگوان کے نامامرت کا پان کرتے ہیں سریو جی کا پان کرتے ہیں تتکال ہی ہمارا منگل ہونے لگتا ہے ہوئی سوئی جو رام رچی راکھا کو کری ترک بڑھاوے ساکھا بھارت ورش کی اس پویتر دھرا میں بھگوان سبھی کا منگل کرتے ہیں یہ بات سچ ہے اسی لیے کہا کہ ہوئی سوئی جو رام رچی راکھا کو کری ترک بڑھاوے ساکھا بھگوان شیرام جی نے جو رچ رکھا ہے وہی ہوتا ہے ویقتی کے جیون میں جو بھکت ہوتے ہیں وہ ترک کترک میں نہیں پڑتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ جیون میں جو ہو رہا ہے پربو کرپا سے ہو رہا ہے سبھی لوگ گو سوامی جی کی اس چاوپائی کو تو بہتی گن گناتے ہیں کہ منگل بھون امنگل ہاری درواہ سدسرت آجیر بیہاری ارثات دشرت جی کے ہردے میں ہردے روپی آنگن میں بیہار کرنے والے جو منگل کے بھون ہیں امنگلوں کو دور کرنے والے ہیں ایسے شریرام جی کا ہم لوگ سمرن کرتے ہیں وہ ہم پر دروی بھوٹھوں ہمارا شبھ اور کلیان کریں اور آئیے اب چلتے ہیں آیودھیا اور وہاں جانتے ہیں کہ کس طرح بھگوان ستھاپیت ہو رہے ہیں اس کے مول میں کیا ہے سرب پرثم دش ویدھ سنان کرایا جاتا ہے ارثات کوئی بھی جو پاشان کھنڈ ہے اس کے اوانچت کو سنسکاروں کے نیوارن کے لیے ہم پہلے دش ویدھ سنان کرا جاتا ہے ارثات کسی پاشان کھنڈ کو چار بار بھسم سے سنان کرا جاتے ہیں مٹی سے گوبر سے گو موطر سے سنان کرا جاتے ہیں شدھ جل سے سنان کرا جاتے ہیں تات پر یہ یہاں ہے کہ وہ شلہ شدھ ہو جائے پھر دوسرے کرم میں دودھ دہی گھی سرباو شدھی کشو دک ایوام شہد سنان کرا جاتے ہیں شدھ جل سے سنان کرا جاتے ہیں پھر ترتیے کرم میں ہم آوہن کرتے ہیں منتر سے پران پرتشتہ کرتے ہیں اوم اسیئی پرانہ پرتشتھانتو اس منتر سے بھگوان کی پرتشتہ کرتے ہیں شوڑشو پچار پوزن کرتے ہیں بھگوان کی آرتی اتارتے ہیں تات پر یہ یہ ہے کہ کوئی ویکتی کہے کہ کیسے مندر میں بھگوان آتے ہیں آپ سمجھئے جیسے پرتشتہ میں بورنگ کے مادھیم سے جل نکالتے ہیں پانی نکال لیتے ہیں وائیو کو کمپریسر پمپ دوارا گھنی بھوت کر کے کہیں اکترت کر دیتے ہیں لینس سے پرکاش کرنوں کو سنگی بھوت کیا جا سکتا ہے اسی طرح پرماتما کے اس دیوی تتو کو سارے جو برہمانڈ میں ویابت ہیں اس تتو کو گھنی بھوت کر کے مورتی میں پرتشت کرتے ہیں اور اس طرح بھگوان ستھاپت ہوتے ہیں ایوڈھیا میں 22 جنوری کو کالے پتھر میں 51 انچ کی پرتیما ستھاپت ہو رہی ہے پانچ ورش کے بالک کے روپ میں بھگوان کی سندر چھوی ہے 22 جنوری 2024 کو رام للا کی مورتی کی ستھاپنا ابھیجیت مہورت میں دو پہر بودھ شکر اور منگل ایک ساتھ ویراجت ہیں بھگوان شری رام للا ویراجت ہو کر کے سمپون وشو کا منگل کر رہے ہیں اسی لیے کیونکہ بھگوان شری رام نے اپنے ماتا پتا گرو جنوں کو پرنام کر جو آشیرواد لیا اس آشیرواد کی مہمہ آج ہم دیکھ پا رہے ہیں پرات کال اٹھ کے رگھنا تھا مات پتا گرو ناوہ ہی ماتا بھگوان شری رام جی پرات کال اٹھ کر ماتا پتا گرو کو شیش نواتے تھے پرنام کرتے تھے اور اسی کارن آج دگ دگنت میں ان کا جائے گھوش ہو رہا ہے باریسہ ہی سمن رنگ بہو مالا گام ہی کنر گیت رسالہ بالکانڈ میں یہ چرچہ ہے یہ چوپائی آئی ہے کہ بہت پرکار کے سگندیت پشپ برسنے لگے ہیں کنر گیت گار ہیں اور اپورو شوبہ یہاں آیودھیا یہاں کاؤشل پرانت یہاں سمپونڈ بھارت ورش بھگوان رام للا کے جائے گھوش سے گنجائے مان ہو گیا ہے بولے سیاور رام چندر کی جائے پوڈے مہرشی مہیش یوگی جی نے رام راج کی پرکلپنا کی اور ان کی پرکلپنا آج مورت روپ میں پرتیکش دکھائی دے رہی ہے وید ویدیا مارتند برہمچاری ڈاکٹر گیریش جی بھی اس اوصر پر بھگوان رام للا کے مندر میں بھگوان کے ستھاپنا کے اس دیویا کال میں وہاں سمست وپر منڈلوں کے ساتھ دیش ویدیش کے گڑمانی جنوں کے ساتھ بھگوان کے اس دیویا پرارم بھک مہورت میں اوپستھت رہ رہے ہیں بائیس تاریخ کو بھگوان شری رام للا جی کی گرب گرہ میں بھگوان ویراجت ہو رہے ہیں اور ہم سب ساکشی بھاو سے بھگوان کا درشن کر انہیں پرنام نبیدت کر رہے ہیں ان سے پرارتھنا کر رہے ہیں کہ سمپوڑ وشو میں شامتی ہو لوک منگل ہو کلیاں کا بھاو اودت ہو سمرستہ ہو اور پرتییک چیتنا سکار آتمک اور ستو کا انمیش کرنے والی ہو آپ سبھی کے لیے بہت شبکامنا نبیدت کرتے ہیں بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آیودھیا میں رام مندر میں ویراج رہے ہیں ہم سب کے انتہ کرل میں بھی ویراجت ہوں اور اپنی اپورو کرپا ورشہ سے ہم سب کا منگل کریں جائے گرو دیو جائے مہرشی میری چوکھٹ پے چل کے آج چاروں سا میں آئے ہیں بجاؤ ڈول سواگند میں میری چوکھٹ پے چل کے آج چاروں سا میں آئے ہیں بجاؤ ڈول سواگند میں میرے گھر رام آئے ہیں بتا شبری کی جیسے چُڑ گئی میری کہانی سے ناروکو آج دھونے دو چرن آنکھوں کے پانی سے بہت خوش ہے میرے آنسو کے پڑھو کے دامیں آئے ہیں بجاؤں ڈھول سواگت میں میرے گھر رامیں آئے ہیں تم کو کہا کے کیا پایا ہے جشنی کے گھڑ گھڑ سے پوچھو تم کو کھونے کا دکھ کیا ہے اور شلیا کے من سے پوچھو سوار میرے یہ آن بھاگرے آجین کے بھاگ جاں گے مبین تاری ہوئی پرگوبر تمہاری قبر آئی ہے سہاری بجاؤں ڈھول سواگت میں میرے گھر رامیں آئے ہیں بجاؤں ڈھول سواگت میں میرے گھر رامیں آئے ہیں تم نے تاری مانگل بھاگنے آئے ہیں میرسن کا تم دھن ہو راگب تمہی رامان یڈ ہو راگب سب تک حرنا عبد بھیاری مانگل بھاگنے آئے ہیں مانگل بھاگنے آئے ہیں مانگل بھاگنے آئے ہیں بجاؤں ڈھول سواگت میں میرے گھر رامیں آئے ہیں مانگل بھاگنے آئے ہیں